بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز طلبہ آج کا ہمارا اسلامیات سے آٹھما لیکچر ہے اور وہ ہے موضوعاتی مطالعہ جو علم کی فرضیت اور فضیلت کے مطالق ہے اس کا پہلا حصہ لیکچر نمبر ساتھ میں گزر چکا ہے اور سیر حاصل اس پر ہم روشنی ڈال چکے ہیں آج اسی صفق میں سے اس کا دوسرا حصہ ہم اس پر گفتگو کریں گے اسے پڑھیں گے دیکھیں گے غور کریں گے اور اس سے جو چیزیں حاصل ہوتی ہیں جو ہم اخذ کریں گے ان پر ہمارا فوکس ہوگا ان کو ہم نوٹ کریں گے تو اس زمن میں سب سے پہلی بات ہے کہ آپ سامنے اپنے وائٹ بورڈ پر دیکھ رہے ہیں آپ کی سکرین پر ہمارا وائٹ بورڈ واضح نظر آ رہا ہے تو اس پر لکھا ہوا ہے گرین کلر سے اہم نکات یہ وہ نکتے ہیں یہ وہ نکات ہیں جو اس سبق کا اہم حصہ ہے ویسے تو سارا ہی سبق ہمارے لیے قابل غور ہے اس پر غور کرنا ہے اسے پڑھنا ہے اسے دیکھنا ہے ان نکات کو لکھنے کا ایک تو مقصد یہ ہوتا ہے کہ سبق کا ایک خلاصہ جو ہے وہ سٹوڈنٹ اور کوئی بھی سننے والا ہو پڑھنے والا ہو دیکھنے والا ہو وہ اس کے ذہن میں بیٹھ جائے ذہن نشین ہو جائے جب ذہن نشین ہو جائے تو پھر جب باتیں خلاصہ اگر ذہن نشین ہو جاتا ہے تو آدھا سبق تقریبا ہماری سمجھ میں آ جاتا ہے تو غور کیجئے بورڈ پہ دیکھئے پہلا نکتہ ہے اہل ایمان کی توجہ علم پر تو اس سبق کا جو دوسرا حصہ ہے پیج نمبر 63 63 پہ 63 نمبر پیج صفحہ نمبر 63 پہلے اسے کی دوسرے حصے کی جو ابتدا ہے 63 نمبر صفحے پہ وہ ہو رہی ہے حصول علم کی اہمیت یہ جو سرخی ہے ہیڈنگ ہے یہی واضح کر رہی ہے کہ اس سبق کا خلاصہ کیا ہے یہاں پہ تقاضہ کیا ہے تو غور کریں لکھا ہوا ہے حصول علم کی اہمیت پچھلے سبق میں یہ بات تو ہم سمجھ چکے ہیں کہ علم حاصل کرنا ایک ایسا فریضہ ہے جو ہر مسلمان مرد عورت پہ فرض ہے تو اسی زمن میں علم کی اہمیت کیا ہے ہماری زندگی میں بحثیت مسلمان علم کی اور دنیا میں اور بھی کافی نعمتیں ہیں جنہیں حاصل کرنا چاہیے پانا چاہیے پانے کی جس تجو ہونی چاہیے لیکن علم ایک ایسی نعمت ہے کہ اس پر کس حد تک جانا چاہیے اسے حد پانے کے لیے حاصل کرنے کے لیے کہاں تک جانا چاہیے اور وہ ہماری ترجیحات میں کہاں پہ اس کو ہونا چاہیے تو غور کریں مسلمان کو علم کی طرف سب سے زیادہ توجہ دینی چاہیے کیا سمجھے علم ایسی چیز ہے مسلمان کو علم کی طرف سب سے زیادہ توجہ دینی چاہیے دوسرا نکتہ ہے قرآن میں بنیادی احکام کے ساتھ علم کی اہمیت پر توجہ دینا یا دی گئی ہے عام طور پہ یہ سمجھا جاتا ہے کہ قرآن کریم جو ہے یہ صرف چند عبادات کے لیے اللہ نے نازل کیا لکھتے ہیں قرآن کریم نے دین کے بنیادی احکام کے ساتھ ساتھ دنیاوی فلسفہ ہمارا نکتہ یہ ہے کہ قرآن حکیم میں بنیادی عبادات کے علاوہ یا بنیادی عبادات کے ساتھ ساتھ حصول علم پر توجہ تو اس کے زیمن میں وہ لکھتے ہیں قرآن نے دین کے بنیادی احکام کے ساتھ ساتھ دنیاوی فلسفہ تاریخ غیظہ اور غیظائیت اور سائنسی علوم پر غور و فکر کی بھی دعوت دی ہے قرآن کریم نے بنیادی عبادات کے ساتھ اور کن چیزوں پر دعوت دی غور و خوض کی دعوت دی ہے یا کون سے کام کرنے کی دعوت دی ہے تو قرآن کریم نے بنیادی احکام کے ساتھ ساتھ دنیاوی فلسفہ تاریخ غیظہ اور غیظائیت اور سائنسی علوم پر غور و فکر کی دعوت دی ہے رزق حلال بھی اسلام کا تقاضی ہے اس لیے مومن کو معاشی علوم و فنون سے بھی غافل نہیں ہونا چاہیے یہ علوم کی ایک فہرست یہاں پر بیان کی ہے آپ کے لیے انہوں نے علوم کی ایک فہرست جو قرآن کریم میں علوم بیان ہوئے ہیں ان کی ایک فہرست ہمارے سامنے رکھی ہے تو وہ فہرست آپ اس طرح بنا سکتے ہیں کہ قرآن مجید میں بیان کون سے علوم بیان ہوئے ہیں دنیاوی فلسفہ تاریخ غیظہ تاریخ غیظہ اور غیظائیت اور اس کے ساتھ دنیاوی فلسفہ یہ اس کو اور دنیاوی فلسفہ کے ساتھ سائنسی علوم دنیاوی فلسفہ سائنسی علوم اور رزق حلال بھی اسلام کا تقاضہ ہے اس لئے مومن کو معاشی علوم و فنون سے بھی غافل نہیں ہونا چاہیے مومن کے لئے معاشی علوم و فنون سیکھنے بھی ضروری ہیں معاشی علوم ضروری ہیں یہ ہیں ایک خلاصہ آپ کے لئے جو لکھا ہے بورٹ پہ اور کتاب میں بھی بیان کیا ہے جو قرآن مجید کے بنیادی قرآن مجید میں جو علوم بیان ہوئے ہیں جن پر غور و فکر کی دعوت دی گئی ہے ان میں تاریخ غزار غزائیت دنیاوی فلسفہ شروع میں سائنسی علوم بندہ مومن کی عبادت کا مقصد تقوی اور اہل علم بندہ مومن کی عبادت کا مقصد تقوی اور تقوی ایسی چیز ہے اور رضا الہی تقوی کے ساتھ رضا الہی ملتی ہے تو وہ لکھتے ہیں بندہ مومن کی عبادت کا مقصد تقوی اور رضا الہی کا حصول ہے یہ تقوی کیسے ملے گا ہم نے یہاں پہ لکھا ہے عبادت کا مقصد تقوی اور اہل علم علم کی وجہ سے بندہ تقوی پا سکتا ہے علم ہی کی وجہ سے بندہ اللہ کے ڈر اور خوف کو پا سکتا ہے چنانچہ قرآن کریم میں سورة الفاتر آیت نمبر 28 میں ارشاد باری تعالی ہے انما یخش اللہ من عبادہ العلماء انما یخش اللہ من عبادہ العلماء یہ سورة الفاتر کی 28 نمبر آیت کریمہ ہے ترجمہ اس کا یہ ہے کہ اللہ کے بندوں میں سے اہل علم ہی اللہ سے ڈرتے ہیں جو ہم نے نکتہ آخذ کیا ہے وہ یہ ہے کہ بندہ مومن کی عبادت کا مقصد تقوی ہے اور اہل علم تو مومن جو ہیں وہ علم سے خالی نہیں ہوتا اور جو اہل علم ہوتے ہیں وہ اللہ سے ڈرنے والے ہوتے ہیں یہ بھی ضروری ہے چوتھا نکتہ جو اگرچہ یہاں پہ نوٹ نہیں کیا جا سکا لیکن آپ اس پہ غور کریں یہ بھی ضروری ہے کہ جو علم حاصل ہوا ہے اسے آگے پھیلائے آ جائے جو علم حاصل کر لیا علم حاصل کرنے کا حق کہ ہی یہ ہے کہ اسے آگے پھیلائے آ جائے علم کو پھیلانے کے مطالق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیئے سے دیئے کو جلایا جائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بلغو آنی ولو آیا علم کو پھیلانے کے مطالق دیئے سے دیئے جلانے کے مطالق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا اس ارشاد کو سمجھئے وہ ارشاد یہ ہے کہ بلغو آنی ولو آیا مطلب مجھ سے ایک آیت بھی سنو مجھ سے ایک آیت بھی سنو اسے آگے پہنچا دو اس کی تبلیغ کرو اسی طرح آخری حج کے موقع پر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَةِ دو فرمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے انہوں نے کوٹ کی ہیں دو فرمان آپ کے سامنے انہوں نے بک پہ لکھے ہیں کہ علم کو پھیلانے کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد کیا ہے تو یہ فرامین جو ہیں ان کو سمجھیں ان پر غور کریں آپ کا پورا فوکس جو ہے ان دو فرامین پر ہونا چاہیے کہ سرور کائنات علیہ السلام نے علم کو پھیلانے کے متعلق ہمیں کیا ارشاد فرمایا ہے آپ فرماتے ہیں نمبر ایک بلغوانی ولو آیا مجھ سے ایک آیت بھی سنو تو اسے آگے پہنچا دو اس کی تبلیغ کرو دوسرا فرمان وہ آخری حج کے موقع پر آپ نے ارشاد فرمایا فَلْيُبَلِّغِ شَاهِدُ الْغَائِبَةِ جو حاضر ہے وہ اس تک میری یہ تعلیم پہنچا دے جو یہاں نہیں ہے آگے چلیے پانچمہ آج چوتھا نکتہ ویسے پانچمہ بن جائے گا گود سے قبر تک علم حاصل کرو گود سے قبر تک علم حاصل کرو یعنی علم کہاں تک حاصل کرنا چاہیے علم انسان کی کیسی ضرورت ہے ہماری علم حاصل کرنے سبق علم حاصل کرنے کے مطالق ہے تو علم کہاں تک انسان کو حاصل کرنا چاہیے کہاں تک علم حاصل کرے تو لکھتے ہیں پھر حصول علم کیلئے عمر کی بھی کوئی قید نہیں حصول علم کے لئے عمر کی کوئی قید نہیں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں کی گود سے قبر میں اترنے تک حصول علم کا عمل جاری رکھنے کی ہدایت فرمائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حصول علم کی کہاں تک ہدایت فرمائی کہ کہاں تک ہم علم حاصل کریں تو اس کا جوار یہ ہے کہ ماں کی گود سے لے کر قبر تک یعنی جب تک زندگی ہے انسان کو چاہیے کہ وہ علم حاصل کرتا رہے حتیٰ کہ اسے موت آ جائے چنانچہ اشاد رسالک مآب صلی اللہ علیہ وسلم ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اس فرمان کو نوٹ کریں کہ علم کب تک اور کہاں تک حاصل کرنا چاہیے اطلب العلم من المہدی الى اللحب ماں کی گود سے لے کر قبر تک علم حاصل کرو ماں کی گود سے لے کر قبر تک علم حاصل کرو علم ایسی چیز ہے کہ مومن علم سے کبھی سیراب نہیں ہوتا آپ کھانا کھاتے ہیں سیراب ہو جاتے ہیں پانی پیتے ہیں سیراب ہو جاتے ہیں آپ دیگر ضروریات آپ کو مئی سر آ جائیں آپ سیراب ہو جاتے ہیں لیکن ایک چیز ایسی ہے کہ جو آپ کو ملتی رہے ملتی رہے ملتی رہے آپ کبھی بھی اس سے سیراب نہیں ہوتے اور جو بندہ مومن ہیں وہ اسے حاصل کرتا رہتا ہے کرتا رہتا ہے کرتا رہتا ہے اور وہ چیز کونسی ہے جی علم وہ چیز کونسی ہے علم علم سے بندہ کبھی سراب نہیں ہوتا اور کب تک سراب نہیں ہوتا حتیٰ کہ جنت میں پہنچ جاتا ہے تو کونسی چیز ہوئی جس سے ہم سراب نہیں ہوتے سراب کا مطلب ہماری بھوک نہیں مٹتی تو وہ جو چیز جس کی بھوک کبھی بھی مٹنی نہیں چاہیے وہ علم ہے کہاں تک نہیں مٹنی چاہیے حتیٰ کہ ہم جنت میں پہنچ جائیں یہ بھی فرمایا گیا ہے کہ مومن علم سے کبھی سراب نہیں ہوتا حتیٰ کہ جنت میں پہنچ جاتا ہے ایک دفعہ پھر یہ سوال ہے کہ مومن کس چیز سے کبھی بھی سراب نہیں ہوتا مومن علم سے کبھی سراب نہیں ہوتا اور یہاں تک کہ وہ جنت میں پہنچ جائے ہمارے سبق کا پانچوں نکتہ ہے سربلندی کا ذریعہ کیا ہے سربلندی کا سربلندی کا ذریعہ کیا ہے تو وہ سربلندی کا ذریعہ علم سربلندی کا ذریعہ ہے علم سربلندی کا ذریعہ ہے کیسے یہاں سے انہوں نے اس سبق میں ایک نئی سرخی لگائی ہے اور وہ ہے علم کی فضیلت موٹے الفاظ میں انہوں نے یہ الفاظ لکھنے کے بعد ایک نئی بحث کا آغاز کیا ہے تو وہ بحث یہ ہے علم کی فضیلت علم عظمت اور سربلندی کا ذریعہ ہے علم کی فضیلت یہ ہے علم کی وجہ سے جو عزت ملتی ہے وہ یہ ہے کہ علم عظمت اور سربلندی کا ذریعہ ہے مطلب اس کا یہ ہوگا کہ جس کو علم مل جائے وہ بندہ باقی انسانوں سے باقی لوگوں سے معاشرے کے دیگر طبقات سے ایسا طبقہ جو علم والے لوگ ہیں ان کا مقام ان سے زیادہ ہوتا ہے اور وہ کیوں ہوتا ہے علم کی وجہ سے تو اس لیے ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ علم عظمت اور سربلندی کا ذریعہ ہے علم کس چیز کا ذریعہ ہوا علم عظمت اور سربلندی کا ذریعہ ہے نمبر چھے اہل علم اللہ کے زیادہ قریب ہوتے ہیں اللہ کے زیادہ قریب کون لوگ ہیں اہل علم اللہ کے زیادہ قریب ہوتے ہیں یعنی اللہ کے زیادہ قریب کون لوگ ہوتے ہیں تو اہل علم جو ہیں وہ اللہ کے زیادہ قریب ہوتے ہیں جن کو اللہ اپنے قریب کرتا وہ اہل علم ہیں زبر علم سے آراستہ لوگ اللہ کے زیادہ قریب ہوتے ہیں جن کو علم اللہ عطا کرے جو عالم ہوتے ہیں جو جاننے والے ہوتے ہیں جن کے پاس علم ہوتا ہے ان کے دلوں میں اللہ کا ڈر ہوتا ہے اللہ کی رضا کو پانے کا شوق ہوتا ہے اس لیے وہ اللہ کے عام لوگوں سے زیادہ قریب ہوتے ہیں تو اللہ کے زیادہ قریب کون ہوئے زیورِ تعلیم سے یا زیورِ علم سے آراستہ لوگ اللہ کے زیادہ قریب ہوتے ہیں اب اس سے آگے ساتوہ نکتہ کن لوگوں کے درجی اللہ بلند فرماتے ہیں سوال یہ پیدا ہوتا ہے انسان تو سارے ایک جیسے ہیں ساری مخلوق اللہ کی ایک جیسی ہے لیکن وہ کون سے انسانوں میں سے انسان ہیں جن کے درجات بلند ہوتے ہیں جن کی عزت بڑھتی ہے مقام زیادہ ہے جن کا مرتبہ عام لوگوں سے زیادہ ہوتا ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ اہلِ علم اللہ کے زیادہ قریب ہوتے ہیں کیسے؟ لکھتے ہیں اللہ کے نزدیک اللہ تعالیٰ کے نزدیک عالم اور جاہل برابر نہیں ہو سکتے نہ ہیں قرآن مجید میں ارشاد ہے کہ کیا وہ لوگ جو علم رکھتے ہیں اور وہ لوگ جو علم نہیں رکھتے برابر ہو سکتے ہیں یعنی عالم یعنی علم رکھنے والا اور جاہل برابر ہو سکتے ہیں کبھی نہیں ہو سکتا کہ علم رکھنے والا پڑھا لکھا آدمی اور ایک انپڑ دونوں برابر ہوں انپڑ ہونا اور یہ بھی بات ایک سمجھنے کی ہے علم تعلیم ایک ہوتا ہے انپڑ ہونا لیکن انپڑ ہونے کے باوجود بندے کو علم ہوتا ہے ایک ہوتا ہے جاہل ہونا کسی بات کا پتہ ہی نہیں بلکل دموار اجڑ اور تہذیب سے نا آشنا لوگ جو ہیں انہیں جاہل شمار کیا جاتا ہے اور ایسے لوگ جو ہیں ان کے مطالق اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ آپ وہ لوگ جو علم رکھتے ہیں اور وہ لوگ جو علم نہیں رکھتے ہیں وہ برابر ہو سکتے ہیں جو لوگ علم رکھتے ہیں اور جو علم نہیں رکھتے وہ برابر ہو سکتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ نے سوالیہ انداز میں ہمیں یہ بات بتائی ہے کہ عالم اور جاہل برابر نہیں ہو سکتے عالم اور جاہل برابر نہیں ہو سکتے علم والے اور جو علم نہیں رکھتے وہ برابر نہیں ہو سکتے تو جو بات ہمارے سمجھنے کی ہے کہ درجے کن کے بلند ہوتے ہیں جو لوگ نورِ ایمان سے منور ہو کر علم سے کام لیتے ہیں ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے پہلی شرط یہ ہے نورِ ایمان سے منور ہونا اور اس کے بعد ایمان لانے کے بعد جو پہلا کام ہے وہ یہ ہے جو لوگ نورِ ایمان سے منور ہو کر علم سے کام لیتے ہیں ان کے بارے میں فرمایا گیا ہے یہ آیت کریمہ سورة المجادلہ آیت نمبر گیارہ یعنی تم میں سے جو لوگ ایمان لائے اور جنہیں علم دیا گیا اللہ ان کے درجات بلند فرمائے گا جی جواب ملا کہ کن لوگوں کے درجات بلند ہوتے ہیں ایسے تو لکھا ہے اہلِ علم کے درجات بلند ہوتے ہیں آپ سے کوئی حوالہ پوچھ لیں پیپر میں آ جاتا ہے سوال آ جاتا ہے کہ کسی آیت کا حوالہ دیجئے اور پھر بیان کیجئے کہ اہلِ علم اہلِ ایمان میں سے کن لوگوں کے درجات بلند ہوتے ہیں تو یہ بات آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے کہ یہ جو بات ہے اہلِ علم کے درجات بلند ہوتے ہیں یہ بات کتاب میں جو حوالہ انہوں نے نکل کیا ہے سورة المجادلہ آیت نمبر گیارہ اس کو انہوں نے نکل کیا ہے اور اس کا ترجمہ یہ ہے یعنی تم میں سے یہ یعنی بتاور ترجمہ لفظ ترجمہ کا یعنی یہ نہیں لکھنا آپ نے ایسے ہی آپ کہیں پیپر میں جا کے یہ بھی لکھ دیجئے ساتھ کے یعنی نہیں اس کو نہیں لکھنا لکھنا کیا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم میں سے جو لوگ ایمان لائے اور جنہیں علم دیا گیا اللہ ان کے درجات بلند فرمائے گا یہ قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا ہے آٹھا نکتہ اور یہاں پہ ہمارا سبق مکمل ہو جائے گا علم کی مجلسیں جنت کی پھلواریاں جنت کے باغیچے جنت کی کیاریاں پھلواریاں جنت کی مجلسیں جنت کے لوگوں کا پڑاؤ کہ جنت کے لوگ کہاں پہ بیٹھتے ہیں کیسے بیٹھتے ہیں ان کے بیٹھنے کی جگہ علم کی مجلسیں جنت کی پھلواریاں ہیں جنت کی پھلواریاں کسے کہا گیا ہے اس کے زمن میں حدیث رسول علیہ السلام ہے پیاری آقا علیہ السلام کہتے ہیں ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں تشریف لائے وہاں دو مجلسیں تھیں ایک ہلکہ ذکر تھا اور دوسرا ہلکہ علم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دونوں کی تعریف کی پھر علم کی مجلس میں شریک ہو گئے دو مجلسیں تھیں ایک ذکر کی مجلس اور ایک علم کی مجلس آپ علم کی مجلس میں شریک ہوئے اور فرمایا کہ یہ پہلی مجلس سے بہتر ہے ذکر والی مجلس سے علم والی مجلس بہتر ہے تو ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم جنت کی پھلواریوں میں سے گزرو تو ان سے جی بھر کر فائدہ اٹھایا کرو زمین پر جنت کہاں ہے صحابہ نے پوچھا جنت کی پھلواریاں کیا ہیں تو آپ علیہ السلام نے فرمایا جنت کی پھلواریاں علم کی مجلسیں ہیں تو آج کا ہمارا سبق یہاں پہ مکمل ہوتا ہے اور اس کے یہ نکات اپنے ذہن میں رکھنے آپ نے اور اس کے ساتھ ان کو دیکھنے ان پر غور کرنے اور لیکچر جو شرط یہ ہے سبق کو ان کو سمجھنے کے لیے سارے سبق کو سمجھنے کے لیے لیکچر سننا ضروری ہے یہ ضرور سنیے گا اللہ رب العزت میرا اور آپ کا حمی و ناصر ہو وما علیہ ابن البلا موسیقی